نمسکار دوستوں سواگت ہے آپ سبی کا ایک بار پھر ہمارے چینل میں دوستوں اگر صبح کی شروعات پچھیوں کی چچہات کے ساتھ ہوتی ہے تو بیعتی کا پورا دن خوشنوہ جاتا ہے پوری دنیا میں لاکھوں کی سنکھیا میں الگ الگ پرجاتی کے پچھی دیکھنے کو ملتے ہیں جن میں سے ایک کبوتر پچھی بھی ہے اس نننے سے پچھی کا کسی منس کے گھر میں آگمن بہت ہی شب مانا جاتا ہے جیتی شاہست کے نصار اگر آپ کے گھر کی چھت پر کبوتر روج آ کر بیٹھتا ہے تو یہ آپ کو مالا مال بنا سکتا ہے جیہاں دوستوں جس وقت یہ گھر میں کبوتر کا آنا جانا لگا رہتا ہے اس گھر میں سویم لچمی جی کا واس ہوتا ہے جو منس کے بند بھاگ کھول دیتا ہے دوستوں آج کے اس ویڈیو میں ہم کچھ ایسے ہی پچھیوں کے بارے میں آپ کو بتانے والے ہیں جو ایکیناً اگر آپ کے گھر میں آتے ہیں تو ماتا لچمی کی آپ پر کرپا برستی ہے اور دوہجار چوبیس میں اگر یہ پچھی آپ کے گھر میں آ جائیں تو پورا سال آپ کا خوشنما بیٹے گا اور دھنکی ورسات آپ کے گھر کے اندر ہوگی تو کون سے وہ پچھی ہیں جو آپ کی بند قسمت کو چمکا سکتے ہیں آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے کرپیا آپ اسے لائک کر دیجئے چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے چلیے بڑھتے ہیں آگے دوستو سب سے پہلے ویڈیو میں جانتے ہیں کہ کبوتر کا گھر میں آنا آخر کیا سنکیت دیتا ہے پریدرسکوں انسانوں اور پچھیوں کے بیچ مطرور سمبندوں کی چرچہ کئی پرانوں اور مہا کابیوں میں کی گئی ہے جس میں سے کبوتر کو ایک شانتی دودھ پچھی کی روپ میں جانا جاتا ہے شکون شاستر کے نصار کبوتر کا گھر میں آنا شب سنکیت دیتا ہے یا آپ کے گھر کی آرطک استدھی کو مجبوط کرنے میں سہیک ہوتا ہے کیونکہ کبوتر مالچمی جی کا پریپ اچھی ہے اس لئے جس گھر کی چھت پر کبوتر آتے جاتے رہتے ہیں وہاں مالچمی سویب کھچی چلی آتی ہے دوستو جیوتی شاستر کے نصار صبح کے وقت کبوتر کی گھٹرگوں سنائی دینا ویکت کی زندگی میں لاب کے یوگ لے کر آتا ہے آپ کو کوئی سبسماچار سننے کو مل سکتا ہے ساتھی یا پچھی آپ کے آس پاس سکاراتمک ارجہ کے پرباہ کو بڑھاتا ہے پردسکو مالچمی کے بھکت کے روپ میں جانا جانے والا کبوتر دربھاگی کو سو بھاگی میں بدلنے کا سامرث رکھتا ہے شاستروں کے نصار کبوتر کو دانا کھلانے سے منوسیٰ کی سکسمردی میں بردی ہوتی ہے وہیں دوستو کئی داناؤں کے نصار کبوتر کا گھر میں گھوسلا بنانا شب منا جاتا ہے تو کچھ داناؤں کے انصار آشوب واسطوشاستر کی مانے تو گھر کی بالکنی یا چھت پر کبوتر کا گھوسلا ہونا آشوب منا جاتا ہے لیکن گھر کے کسی ان کے نصار کبوتر کا گھوسلا شب مانا جاتا ہے پھردسکو گھر میں صفیت کبوتر کا آنا شب سنکیت کا پرتند کرتا ہے دھارمک مانتاؤں کے نصار اگر آپ اپنے جیبن میں کسی پریشانی کا سامنا کر رہے ہیں تو سفید کبوتر کے درشن آپ کی ساری پریشانیوں کا خاتمہ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ سوپن شاستر میں بھی بتایا گیا ہے کہ اگر سپنے میں سفید کبوتر دکھے تو پرانی دشمنی کا انت ہوتا ہے دوستو دھارمک شاستروں میں ایسی مانتا ہے کہ کبوتر کا پنک دربھاگی کو سو بھاگی میں بدلنے کا کام کرتا ہے اگر آپ کو بھی کہیں آتے جاتے ہوئے کبوتر کا پنک مل جائے تو اسے ترنت اٹھا کر اپنے پاس رکھ لیں پھر اس پنک کو لال یا سفید وستر میں لپیٹ کر اپنے گھر کی تیجوری میں رکھ دیں ایسا کرنے سے جاتک کو مال اچھمی کا آشربات پرابت ہوتا ہے اور جاتک کے اوپر مال اچھمی کی کرپا درشتی صدیب بنی رہتی ہے وہیں دوستوں واسطو شاستر کے نصار سرکیہ اوپر سے کبوتر کا اڑ کر جانا بھی شب سنکیت دیتا ہے ایسا مانا جاتا ہے اس سے منوس اپنے اوپر آنے والی بپتہ سے بچ جاتا ہے جتشیوں کی صلاح کے نصار کنڈلی میں بدھ اور برسپت کی استیتی کو مجبوط کرنے کے لیے کبوتر کو دانا کھلانا ایک کچھوک اپا ہے جس سے جاتک گریدوس اور ہر وعدہ سے بچا رہتا ہے وہیں دوستوں کبوتر کے ساتھ ساتھ گھر میں ان پچھیوں کے آنا بھی شبلاب ہے سناتندھر میں پینڈ پودوں کو پوجنے کے ساتھ ساتھ پچھو پچھیوں کے پوجن کا ویسے سمہت ہوئی جس سے گھر میں سکسانتی اور سمردی بنی رہتی ہے آئیے دوستوں اور بھی پچھی ایسے ہیں جو گھر میں اگر آتے ہیں تو آپ کے لیے بہت شب مانا جاتا ہے کون سے وہ پچھی ہیں آئیے ویڈیو میں یہ بھی جان لیتے ہیں سب سے پہلا دوستوں ہے اولو ماتا لچمی کے باہن کے روپ میں پوجا جانے والا اولو بیت کے جیبن میں کچھ خاص ہونے کا سنکیت دیتا ہے اولو کا کسی بیت کے آس پاس رہنا اسے انہونی گھٹنا سے بچانے کا بھی کام کرتا ہے وہیں دوستوں اگلا پچھی ہے گوریہ واسطو شاستر کے نصار گھر میں چڑیا کا گھوسلا ہونا کا بھی شب مانا جاتا ہے گوریہ کا گھر میں آنا خوشیوں کا سنکیت لگتا ہے حالانکہ آج پردوسر کے کارنڈ گوریہ سیمیت ہو گئی ہے اور وہاں کمی سنکیہ میں دکھائی پڑتی ہے دوستوں اگلا ہے کہوہ بے شک کہوہوں کو بہت سے لوگ پسند نہیں کرتے ہوں لیکن واسطو شاستر کے مطابق کہوہوں کا گھر میں آنا بہت لابکاری بتایا گیا ہے کہوہوں کی کہوں کہوں گھر میں مہمان کے آنے کی سوچنا دیتی ہے وہیں دوستوں اگلا پچھی ہے توتا توتے کا گھر میں آنا جاتک کی کنڈلی میں دھنلاب کے یوگ بناتا ہے ساتھیا جاتک کے رکوے ہوئے دھنکی پراتی میں بھی سائق بنتا ہے بگڑے ہوئے کام بنانے میں توتے کا اطل یوگدان ہے دوستوں اگلا پچھی ہے مرگا صبح صبح مرگے کی بانگ بیکتی کو جگانے کا کام کرتی ہے لیکن کیا آپ کو پتا ہے مرگے کی بانگ سننے سے کیا ہوتا ہے دراصل مرگے کی بانگ سننے کے ویسے تو کئی فائدے ہیں جس میں سے ایک پرانے دوستوں اور سہ کرمیوں سے ملنے کا بھی سنکیت ہوتا ہے دوستوں اگلا پچھی ہے نیل کنٹ پوراڑک مانتاؤں کے نصار نیل کنٹ کو بھگوان شپ کا آشیرباد پراتھ ہے ایسا مانا جاتا ہے اگر نیل کنٹ پچھی کے درسان کسی ویقت کو ہو جائیں تو اس ویقت کے ایش اور بیبوں میں جیادہ بردی ہوتی ہے اس کے علاوہ نیل کنٹ پچھی کو کار سدھی کا بھی سوچک مانا جاتا ہے تو دوستوں یہ تھے وہ کچھ خاص پچھی جو اگر آپ کے گھر میں آتے ہیں تو آپ کو بہت سارے شب اور آسوب سنکیت پرابت ہوتے ہیں اور کچھ پچھی ایسے بھی ہیں جو اگر لگاتار آپ کے گھر میں آ رہے ہیں تو اگر آپ کو مالا مال ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا اور مال اچھی میں کی آپ پر ہمیں سا کرپا بنی رہے ہیں